السلام علیکم my youtube family کیسے ہیں آپ امید ہے ہری ایسے ہوں گی اور دعا ہے ہمیشہ ہستے مسکراتے رہیں یہ ہمارا چینل دیسی گلگی پوائنٹ آپ نے اس کا سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ آج ہم بنانے جا رہے ہیں کشمیری یحنی ہم نے ڈیوڑ کے لئے چکن لیا ہے اس میں ہم ایک ٹیبل سپون لسن ایک ٹیبل سپون اندھرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون ہمیز میں نمک ڈال دیں گے اس کے بعد ہمیز کو دس سے پندرہ منٹ کے لئے ہلکی آنچ پر پکنے کے لئے رکھ دیں گے اس کو اچھی طرح مکس کرنے کے بعد ہم اس میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل بھی ڈال دیں گے آدھا لیٹر ہم نے دیں لیا ہے اور اس میں آدھا لیٹر ہی ہم نے پانی ڈال کر پھر مشین کو پانس سات سیکنڈ تک صرف چلا لینا ہے تک یہ پانی اور دیں اچھی در مکس ہو جائے اس کے بعد ایک دیکچی لے کر اس میں ہم نے یہ جال دینا ہے اور اس کو ہلکی آنچ پر اتنی دیر تا پکنا ہے کہ اس میں اوبالا جائے تک کہ دیں پھڑنا جائے یہ تھوڑا گرم ہو جائے اس میں دو ایک ایک انچ کی ایڈارچینی کے ٹکڑے اور تین سے چار سبز ایڈائی چینڈ ڈال کر اس کو اچھی طرح اوبالیں جب یہ اچھی طرح اوبال جائے تو اس میں ایک درمیانی سائز کا پیاز جو چھو ہم نے باریک کاٹ کر رکھا ہے وہ بیس میں ڈالیں اور تین سے چار لسن کے جووے بھی باریک کاٹ کر اس میں ڈال دیں نہیں تریڈیشنل طریقہ یہی ہے کشمیری یحنی بنانے کا اس لئے ہم نے اس میں کچھا ہی پیاز اور لسن ڈال لیا اور تین سے چار ٹیبل سپون آئل بھی ڈال دی ہے ویسے تو اس میں سرسوں کا تیر ڈالا جاتا ہے لیکن کچھ لوگ سرسوں کا تیر کھانا پسند نہیں کرتے اس لئے اس میں کوگنگ آئل بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اندر ہاف ٹی سپون نمک بھی اٹھ کر دیں اور اس کو پانچ سے سات منٹ تک اچھی طرف کھائیں جب اس میں ایک ٹی سپون کالی مرش پورڈر بھی ڈال دیں چکن جو ہم نے پکنے کے لئے رکھا تھا آپ دیکھتے ہیں وہ کیسا پکا ہے اس نے کافی پانی چھوڑ دی ہاں بھی ہم نے اس پانی کو سکھانا ہے اس سے پہلے ہم اس میں ہاف ٹی سپون جوانا کالی مرش پورڈر ڈالیں گے اور پھر اس کو اچھی طرح بھونیں گے اس کو اچھی طرح ہم نے بھوننا اور اس کے اندر جتنا بھی پانی ہے اس کو ہم نے ہشک کرنا ہے اسے پھر اس سے پھروڈ سکے لیا ٹی کھونے میں جو کا چھتے ہیں ہم نے کہا ہے ٹی کھائیں اور پھر آبای رکھتے ہیں تو رجب ہم کلرنابی تو متنگذارا ن gangشång آیا قلjetsی کنسبا مگوری با کلید دے ہی میں ڈالنا ہے اس کے اندر ڈالنے کے بعد ہم اس میں ایک ٹیبل سپون بھر کے سونٹ پورڈر ڈالیں گے اور ایک ٹی سپون سونٹ پورڈر قریبا ایک ہی ٹیبل سپون ہم نے اب اس میں پودینے کا پورڈر ڈال دیا ہے اور اس کو تھوڑی دیر کے لیے پکھنے کے لیے رکھ دیں گے تھوڑی دیر بھائی دیکھیں ماشاءاللہ کتنا اچھ ہماری کشمیری یہ نہیں تیار ہوئی ہے ابھی ہم اس میں تھوڑا اور پودینہ ہاتھ سے توڑ کے اس طرح ڈال دیں گے چلے ہم آپ کو ڈیش آٹ کر کے دکھاتے ہیں کیسی بنی ہماری کشمیری یعنی نیکسٹ آپ سے ملقات ہوگی ایک نئی ریسپی کی ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ